بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیک دل خاتون کی سخاوت ایک گاؤں میں ایک نیک خاتون رہتی تھی وہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھی اتنی نیک دل اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں پر خرج کرنے والی تھی کہ لوگ اسے ہاتن تائی کی بیٹی کہتے تھے وہ گاؤں سڑک کے قریب ہی تھی پہلے تو کوئی مستقل بس رکھتی نہ تھی مگر دیہاتی لوگوں کی عام دورف کی وجہ سے آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر بس سٹوپ بن گیا اندر کے علاقوں کے دیہاتی لوگ پانچ دس میل چل کر وہاں آتے کہ ہم خرید و فروخت کے لیے بس پر بیٹھ کر شہر کو جائیں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو ان بیچاروں کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام نہیں ہوتا تھا وہ اسی حال میں بیٹھ کر رات گزارتے بھوکے پیاسے رہتے اگر عورتیں ساتھ ہوتی تو اور زیادہ پریشانی ہوتی اس خاتون نے محسوس کیا کہ یہاں تو ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے چنانچہ اس نے اپنے خاون سے کہا کیوں نہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے وہ آسانی سے رات گزار سکیں اور اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جایا کریں گے خاون کو یہ بات پسند آئی اس نے مہمان خانہ بنوایا اور ایک آدمی رکھ کر ان کے لیے کھانہ پکانے کا بندوبست کر دیا اب لوگ آنے جانے لگی جو آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے وہ رات کے وقت وہی سے کھانہ کھاتے اور آرام سے سو جاتے پھر رات گزار کر اپنے کام کے لیے چلے جاتے بعض لوگوں کی باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے اور اپنے کو ہمدرد ظاہر کر کے خیرخواہ بھی بن جاتے ہیں اسی طرح کہ ایک خیرخواہ نے اس کے خواہن کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دے گی روزانہ اتنا اتنا پکتا ہے اور فالتو لوگ آ کر کھا جاتے ہیں ایسی سخاوت کا کیا فائدہ جب دوستوں نے خواہن کو بار بار یہ مشورہ دیا تو خواہن کے دل میں بھی یہ بات آگئی کہ بھئی یہ تو واقعی لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے بس اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مہمان خانہ بند کر دیا جائے بیوی کو پتا چلا تو وہ پریشان ہوئی کہ جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمینیں دی ہیں کہ ہماری اپنی گندم سے ہی روٹی بنتی ہے اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب ملتا ہے اب تو یہ نیکی کا ذریعہ بند ہو جائے گا لیکن جب خواہن نے کہہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی نیک بیویاں پھر بات کرنے کیلئے موقع ڈھونڈا کرتی ہیں چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی ایک دن خواہن سے کہنے لگی آج میری طبیعت کچھ اداسی ہے گھر میں رہ رہ کر کچھ تنگ سی آگئی ہوں کیوں نہ میں زمینوں سے ذرا ہو آؤں اس نے کہا بہت اچھا خواہن اسے اپنی زمین پر لے کر چلا گیا وہاں کواں باغ اور فصلے تھی وہ تھوڑی دیر چلی پھری اور پھر آ کر کونے کے کنارے پر بیٹھ گئے اور کونے کے اندر دیکھنا شروع کر دیا خواہن بھی ادھر ادھر پھرتا رہا کافی دیر کے بعد کہنے لگا نیک بخت چلیں دیر ہو رہی ہے بیوی کہنے لگی بس چلتے ہیں پھر کونے کے اندر جھاکنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا وہ جواب میں کہنے لگی اچھا ابھی چلتے ہیں اور کونے میں دیکھتی بلا آخر خواہن نے کہا اللہ کی بندی کونے میں کیا دیکھ رہی ہو کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں جا رہے ہیں اور بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں مگر کونے کا پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے اس نے کہا اللہ کی بندی تو اگر سارا دن اور ساری داد بیٹھی رہے گی تو یہ پانی تو ایسا ہی رہے گا خالی ڈول بھر بھر کے آتے رہیں گے مگر پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی جب خواہن نے یہ بات کہی تو اس نیک دن خاتون نے کہا اچھا چاہ کونے کا پانی ختم نہیں ہوتا اس نے کہا واقعی کونے کا پانی ختم نہیں ہوتا اس سن کر وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک کونہ جاری کیا تھا لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈول بھر بھر کے جاتے تھے تمہیں کیوں ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کونوے کے پانی کو کم کر دے گا بیوی کی بات سن کر خاون کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ کہنے لگا میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں چنانچہ وہ خاتون جب تک زندہ رہی اس علاقے میں وہ مہمان خانہ اسی طرح جاری رہا پیارے دوستو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنا زیادہ خرج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو عطا کرتے ہیں اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم دوسرے ضرورت مندوں کو کھلاپ لا کر کہیں خود ضرورت مند ہی نہ بن جائے بلکہ اس یقین کے ساتھ دوسروں کی مدد کریں کہ یہ ہے ہی ان کا حصہ جو یہ وصول کر رہے ہیں باقی ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والے ہیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے